پاکستان اب بھی سستہ سرین ملک ہے پیٹرول برے صغیر میں سب سے سستہ پاکستان میں ہے ہم یو اے ای سے بھی کم قیمت پر پیٹرول دے رہے ہیں وزیراعظم عمران خن کا احساس راشن ریائیت پروگرام کو تین سال مکمل ہونے پر تقریب سے خداف کہا جیسے جیسے ٹیکس وصولی بڑھتی جائے گی پیسہ عوام کے مفاد کے لیے استعمال کرتے رہیں گے قانون کی بالا دفتی کے لیے مافیات کے خلاف بڑی جنگ لڑے ہیں سپیکر یا وزیراعظم جس کے خلاف چاہیں ادم اعتماد لیائیں اپوزیشن کے چہروں سے لگتا ہے یہ ہاریں گے ہمیں کسی مارچ سے کوئی مسئلہ نہیں شکر ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ امپائر نیوٹرل ہے اگر ہاریں گے تو بولیں گے تھرڈ امپائر نے ہرا دیا آپ کی سویٹ تھرڈ امپائر کی جانب سلی جائے گی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی اسلام آباد میں دن آدھار پریس کانفرنس کہا اگر اپوزیشن نے کوئی غلطی کی تو جھاڑو کر جائے گا وفاقی دارالحکومت نے بارش کے باوجود سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اپوزیشن نے ٹاپ گیر لگا دیا نمبر گیم پلانک پر مشاورت کے لیے اپوزیشن ٹرائکا کے اہم ترین کردار مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور شہباز شریف آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے ملاقات زرداری ہاؤز اسلام آباد میں شام پانچ بجے ہوگی تحادی اور حکومت کے ناراض اور حقین سے رابطوں پر بھی مشاورت ہوگی خرشید شاہ بھی بلاول بھٹو کے اہم مشن پر معمول آج سے پہر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں گے سابق صبائی وزیر علیم خان سے مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت کا رابطہ گزشتہ تین روز سے علیم خان کی چالی سے زائدہ رکین سبائی سیملی سے بھی ملاقات ہیں علیم خان آج ہم خیال گروپ سے ملنے جہاں گی ترین کی رہائش کاف بھی جائیں گے اپوزیشن نے نوٹ مار کے پیسے سے ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم کر رکھا ہے پی ٹی آئی کو چھوڑنے والوں کی سیاست ختم ہو جائے گی گوچہ والا میں وفا کی وجہ تعلیم شکر محمود کی پریس کانفرنس کہا اپوزیشن اپنا ادم اعتماد کا شوق پورا کلے ناکام ہوگی پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ نہیں فراڈ مارچ ہے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس گیا آج اسلامباد میں طلب اجلاس شک شہزاد میں نون لیگ کے سیکرٹیریٹ میں شام چھے بجے ہوگا صدر نون لیگ شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے اور اکین اسمبلی کو تحریک ادم اعتماد سے متعلق پی ٹی ایم کے فیصلوں سے آگاہ کیا جائے گا لگی ارکین قوم اسمبلی کو اسلامباد پہنچنے کی تایا آپوزیشن کے پیدر پہ باہمی رابطے وزریعظم نے پارٹی قیادت سے سلٹ روڑ لیے پیچی آئی کور کمیٹی کا اجلاس شاری ملکی سیاسی صورتحال اور بلدیاتی انتخابات سے متعلق امور کا جائزہ کور کمیٹی کو بلدیاتی انتخابات کی تایا دیوں پر بریٹ پاکستان پیپلز بارٹی کا لانگ مارچ نوے روز میں داخل مارچ وزیر آباد سے روانہ کچھ ہی دیر میں کمرزمان کائرہ کے ہوم گراؤنڈ لالا موسا پہنچے گا بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے کافلہ براستہ گجوار جہرم اور گجر خان سے رواج جائے گا مارچ کے شرقہ خیمہ بسکی میں رات گزاریں گے لانگ مارچ کے شرقہ کل اسلام آباد ڈی چوک روانہ ہوں گے روس یوکرین کشید کی کے باعث دنیا بھر کے سٹاک مارکٹس پریش کر گئیں عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں بیس فیصد اضافہ ریکار قیمتیں چودہ سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں وینٹوائل کی قیمت ایک سوٹائیس ڈالر وٹ آئی خان تیل کی قیمت ایک سو چوبیس ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئے گیس کی قیمت بھی پانچ ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو کی سطح امور کر گئے